اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں نادیا جی اوفیشل چینل پہ اور جیسے کہ اس سے پہلے نادیا جی کا جو اوفیشل یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ نے کافی سلیابرٹیز کے انٹرویوز اور انٹرٹینمنٹ سے متعلق بہت ساری گوسپس اور ایونٹس کی کووریج اور بہت ساری ایسے چیزیں آپ نے دیکھی ہوئیں گی ایونٹس کی کووریج اور ایونٹس کی کووریج اور اسے چینل پہ بلایا اور میں ہوں تو کچھ نہیں لیکن ان کی زرہ نبازی ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے تو میں کہا جی آپ تو اینی ٹائم موسٹ ویلکم السلام علیکم کیسی ہیں آپ کیسا لگا آپ کو نادیا جی چینل پر آکے نہیں آکے نہیں نادیا جی چینل کو رن کر کے اور اتنا رسپونس دیکھ کے اور اپنی لائکنگ ویوشت دیکھ کے آج آپ یہ سمجھے کہ آپ میرا انٹریو نہیں میں آپ کا انٹریو مجھے آنسلی ویوز یہی لگ رہا ہے کہ توقیل جی جہانا میرا انٹریو کر رہا ہے i'm really happy because انہوں نے بہت شکریہ جتنا پیار انہوں نے دکھایا اس میں no doubt کہ میں ان کی بہت اچھی friend ہوں یہ میرے بہت اچھے friend ہیں یہ artist بہت اچھے یہ نہیں موہ پر ہے تو وہ تو ایک دوسرے کی تعریف نہ سمجھے گا یہ انسان بہت اچھے ہیں مطلب ایک ان کے اندر جو دل ہے جتنا میں اس کو سمجھتی ہوں کر میں آج زیادہ ان کو ان کو کر رہی ہوں میں نوملی کرتی نہیں ہوں تھوڑا سا کیمرے کو دیکھ کے نا تو close friends بھی ہیں اور یہ بلکل نہ سمجھے گا کہ کیمرے میں آکے بلکل ایک دوسرے کی تعریفیں جیسے بہان کرنا اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے واقعی ہمارا ایک بہت زیادہ اچھی bounding ہے اور we are friends best friends اور کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ایک دوسرے سے ایسے ہی ہے ازت احترام سے بلانا وہ انہوں نے اپنے چینل کے لیے جاہا ہے ویوشپ بڑھ دے گی otherwise nothing else ایسے ہی ہے تو بہرحالی thank you very much توکیر تم نے اپنے چینل کے لیے time نکالا it's your channel yes of course so اب یہ بتاؤ کہ کچھ مزدار وہ باتیں بتاؤ ٹھیک ہے کیونکہ اب تمہارا سر کیجول تو ہونا نہیں ہے interview ٹھیک ہے نا کہ بڑا وہ مجھے pacifically سوچ کر کہ سر آپ کیسے آئے کیا نہیں 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 سر تو میں ہوں بھی نہیں آہ نہیں تم سر ہاں سر تو میرے لیے تو نہیں ہو نہیں باقیوں کے لیے بھی نہیں ہو لیکن اب تم جو ہے اپنے اور ہمارے سر ویورس پر یہ بتاؤ کہ تمہارا اس فیل میں میں کیسے آنا ہوا ہی ہیں تم کیا وہ باتیں تھوڑی ایسے آئے تھے وہ باتیں کرنا پلیز کوشش کرنا جو ذرا obviously بہت جگہ تم نے mashallah اتنا کام کیا ہے اس میں شک نہیں ہے بہت باری انٹویوز ہوں گے لیکن تھوڑا کچھ وہ چیزیں بتاؤ جو بعد میں بھی کچھ مکس ہوئی ہوں تمہاری لائف میں اچھا یہ جو ہوتا ہے نا کہ فیل میں ہاتھ ساتھی طور پہ آنا مجھے فلان پکڑ کے لے گیا تھا یا میں بڑا ایسے تھا یا میری لگ اچھی تھی ایسا ویسا کچھ نہیں تھا بہت بہت یہ کہتے ہیں کہ ایکٹنگ کے جمز نا آپ کے اندر شروع سے ہوتے ہیں بے شک so when i was in matriculation so میرا اس طرف دھیان تھوڑا آنا شروع ہو گیا کہ ایک سٹوڈنٹ لائف میں matriculation کی تین ماہ کی جو وکیشنز ہوتی ہیں نا وہ سٹوڈنٹ کے لیے چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے وہ بڑا امپورٹس رکھتی ہے بلکل ایسے کہ یار تین ماہ کی چھوٹیاں full life enjoy بور بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت میں بور ہوتا ہے لیکن پہلے ہی سوچ سوچ کے خوش بڑا ہوتا ہے کہ یار نو سنڈے نو منڈے جب مرضی جاگیں گے جب مرضی سویں گے انہی پانی ہم نے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے گھومیں گے پھریں گے so اس طرح کا کچھ تھا کہ میرا تھا کہ یار یہ میں کروں گا نا تو کچھ اس کو join کروں گا جی 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 so بس وہ papers دیئے تو پھر ایک time مل گیا اچھا اس کے بعد میں نے اپنے بابا سے بات کی اچھا گئے مجھے کچھ چیزیں چاہیے اور میں یہ یہ join کرنا چاہتا ہوں اکی تو انہوں نے کہا کہ یار میں نا نیکس منت واپس آ رہا ہوں صحیح وہ باہر تھے تو آ کے تو آپ کو کروا دیتے ہیں جو آپ نے کروانا ہے میں نے کہا جی done میں نے وہ ایک مہینہ ویٹ کیا اس کے بعد آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست ہیں بڑے اچھے تو میں آپ کو ادھر ریفر کرتا ہوں ساتھ لے کے گئے تو انہوں نے ایک ٹیچر کے حوالے کر دیا میرے استاد ہیں کیسر جاوید صاحب اور سیم منیر صاحب لیٹ کیسر جاوید صاحب ماشاءاللہ ابھی بھی کلاس لیتے ہیں سو بس ان کے پاس پکڑا دیا انہوں نے پکڑا دیا انکل اسلم تھے انہوں نے بلایا کیسر صاحب کو آفیس میں وہ کذافی سٹیڈیم میں سٹیج مینجر سٹیج مینجر تھے تو ابھی وہ ریٹائر ہو گیا انہوں نے کہا کہ جی میرا بھتیج ہے اور یہ ہے باپ کے حوالے اسے لے جائے بس وہیں سے وہ کہتے ہیں آج ہو میں سیدھا کلاس میں باوہ ان کے پاس بیٹے گف شپ یہ وہ کلاس شروعی تو کچھ سٹوڈنٹس تھے انہوں نے دو چار دن دیکھا پہلے فرس ڈے ہی انہوں نے کہا کہ یار بھائی آو گے یا بھاگ جاؤ گے تو انہیں لگا کہ یار بڑا چپ چپ ہے لڑکا پھٹی ہوئی جینز اور اس طرح لگتا نہیں ہے ممی ڈیڈی ٹائپ کیسکتے ہو تابقے نہیں آپ کہیں گے یا لوگ کہیں گے ملتا وہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یار میں ممی ڈیڈی ہوں یا یہ وہ تو اس بندے کی یہی سوچ تھی پھر اس نے چار دن کے بعد پھر مجھ سے پوچھا تیرا دل نہیں لگ رہا تو بھاگ جائے گا وہ میرے سے سینئر تھا میں چپ چپ ابھی اس کے ساتھ میری مطلب وہ اتنی اچھی دوستی ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارہ ہی نہیں اچھا دی اچھا ٹھیک ہو سو بس ان شورٹ ان سٹوڈنٹس کو لڑکے لڑکیوں کو لگا کہ یہ بھاگ جائے گا اچھا یہ نہیں کرے گا تمہیں کوئی اچھی لڑکی نہیں ملی بھاگنے کے لیے وہاں پہ نہیں نہیں اگر اچھی مل جاتی تو شاید اسے لے کے بھاگ جاتا یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لڑکی نہیں ملی تمہیں اس لئے ٹکے رہے اس لئے ٹکے رہے اس لئے نہیں ٹکے رہا وہ میرا پیشن تھا کہ یار نہیں میں نے کرنا ہے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو سٹوڈنٹس تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ تو بولتا ہی نہیں ہے یار چھپ کر کے بیٹھ رہتا ہے سنتا رہتا ہے سر کو یہ وہ کچھ بھی ہے تو بس وہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر ایسا ٹائم آیا کہ آفٹر سکس منٹ کہ وہ سب سینئرز بھاگ گئی بھاگ گئے ایون کچھ تو فیل چھوڑ گئے اچھا فیڈ اپ ہو کے کہ ہم پچھلے اتنے سال سے کر رہے ہیں یہ وہ کس کو نظر نہیں آرہا میں لگا رہا لگا رہا لگا رہا تو بس اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا گیا اور آج اللہ نے یہ نوبت دے دی ہے کہ نادیا جی توبہ توبہ اس مات میں بہت 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 اچھا ایکٹر ہے پر میری پرابلم ہے کہ میرا دوست ہے اس لیے میں اسے بہت فرانک ہو کر یہاں پر بات کر رہی ہم بھی کسی اور سے کرتی سر جناب کیسے ہیں آپ یہ وہ بلا بلا کیونکہ ہماری فون پر بھی کانورسیشن ہوتی رہتی ہے تو اور کچھ لائف کا مزیدار اببہ اممہ کہ تم مجھے پتا ہے تم نے انہیں بہت کھپایا یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم نے بہت تنگ کیا اس کے علاوہ تم اور کس کس کو تنگ کر دوں اببہ آپ اندازہ لگا لے رات کو تین بجے پہلا فون تو آپ کو جاتا ہے میرے علاوہ اور کس کو تنگ کر دوں اور بہت سے ایسے نام ہے ای نو ای نو وہ بھی مجھے پتا ہے کہ بہت سارے نام ہیں ایری میں تو ایسے ایکسپیرینس پر کیسے ہیں are you happy with that الحمدللہ الحمدللہ enjoy کرتے ہو fully fully enjoy کرتا ہوں اور it's a very tough job اور میری good luck یہ ہے کہ مجھے starting میں ہی سینیر سینیر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور دوسری اچھی بات یہ کہ ان سینیر نے جو ہے نا وہ مجھے ایک وے بتانا شروع کیا کہ how to create your character yes he's very helping with you like big brothers اور you can say کہ بہت اچھا ہے موکلی کہ تمہیں جو سیریز ملے انہوں نے تمہارے ساتھ lively اور loving way سے رکھا اور pure feelings کے ساتھ treat کیا so اس لیے میں آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بتائیوی باتیں اور سکھایا ہوئی چیزیں وہ میرے لیے ابھی بھی کام آرہی ہے اور نیکسٹ جب تک زندہ ہوں کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں بہت زیادہ ترقیہ دے اور تمہیں ہم بہت زیادہ دیکھیں اور بہت اچھا سے مزید کیونکہ جو ایکٹر ہوتا نہیں ہے جو بھی انسان ہوتا وہ جو میرا believe ہے آخری سانس تک سیکھتے اور آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے لرننگ کرنی ہے کون لوگ کہہ دیتے کہ ہمیں آتا ہے میں کہتے ہیں کہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں آتا ہے میں تو آج بھی کہتے ہیں بھائی میں تو کام سیکھ رہی ہوں تو ہر دے آپ کو نئی چیز سیکھ سیکھ بلکل ویسے مجھ سے کوئی سیکھا تھا جب میں اسے ڈرام میں کام کیا تھا ناظرین میں نے اس کے ساتھ تین چٹراؤ میں کیا اور میری ماں بنی تھی یہ جان کیا بتا رہا ہے میں اسے زیادہ بڑی نہیں میرے پھون میں کلپ پڑھا ہوا ہے جس میں میری مو لگا دوں گی اس پروگرام میں کلپ لگاؤں گی پکا مجھے بیجنا بہرحال اسے بڑا پیارا پیارا ساتھ اور کچھ بتاؤ پھر لائف میں کیا کچھ ڈریمز کو گول جو اچیف کرنا چاہتے ابھی بس ڈریمز اور گول تو ایک کا تو مجھے پتا ہے نا وہ نہ بتائیے گا باقیوں کا میں بتاتا ہوں ناظرین اس کی میری نوگ جوگ فون پہ بھی چلتی ہے میں فل انجوائے کر رہی ہوں اور آپ لوگوں نے انجوائے کرنا ہے ڈریمز اور گول سب کے پورے بھی نہیں ہوتے بلکل صحیح خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے پورے ہو جاتے بس کوئی خاص سوسائٹی میں جو لوگ ساتھ جڑے ہو ہیں ریلیٹیوز کے علاوہ دوست کلیگز جن کے ساتھ ایک اچھی باؤنڈنگ ہے جن نے میرا خیال رکھا تو میری ویچ ہے کہ اللہ باقی مجھے اتنا ایک اس قابل کر دے کہ میں بھی ان کے علاوہ بھی کسی کام آسکت ہم آسک بس یہ سب سے اچھا جذبہ ہی ہونا چاہیے کہ کسی کام آنا چاہیے دیکھو نا ریشتہ میں تمہارے لی کچھ اچھا سوچوں گی لیکن اگر ہم کسی تھرڈ پرسن کے لی کریں جس سے ہمارا کچھ تعلق نہ تو اللہ جی بھی زیادہ خوش ہوگے بچے ہوں کچھ اچھ بچے ہوں ناظرین اس نے مجھے بڑا کھپایا تھا آج بس مجھے ملا شامت آنی ہے جب انٹریو بند ہوگا اس کے باد تو اور کیا کہنا چاہو گے کچھ ایسا خاص میسیج کچھ اچھی مزیدار بات میں کہتا ہوں کہ شامت جو ہے نا انٹریو میں ریکارڈ کریں کیونکہ ویورشپ اسی سے بڑھنی ہے بعد میں انہوں نے دیکھنا کچھ نہیں ہے پھر فائدہ کوئی نہیں پھر اویمار کھاؤگے آن دی سکرین کیا فائدہ ہوگا میں تو تمہیں دونوں حوالوں سے بڑی ہونے کے بھی دوست ہونے میں تمہیں پھینٹی لگا دوں گی پھر اور مجھے لائف نے کچھ ایسا چیز سکھائی بہت زیادہ کچھ جو تم کی سکھا مطلب شیئر کرو کیا میں نے بہت کچھ ایسا کیا بہت بہت سارے لوگ ہوتے جن کچھ کو تو پلیٹ میں ہر چیز مل جاتی ہے اب مجھے دیکھو میں اتنا شاہ اللہ کام بہت اچھا کچھ اچھ واقع آئے بہت سیڈی واقع جو تم کو شیئر کرنا چاہو تم آج بہت ہستے ہو یا سیڈ ہو جاتی ہو جاتی کچھ ایسی کچھ ایسا مجھے ایسا ہیپننگ ہوئی ہے بس آج ہو سکتی تھی اگر یہ مجھے اچھے سی آگ نا کرتا اور نہیں تو اس کی پٹائی ہو جانے تھی یہ واقع بن جانا تھا کہ آج میں مار کھائی دی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اللہ کا شکر ہے سیڈ نس تو ابھی تک کچھ ایسی بڑی خاص نہیں آئی اور جو شرارت اور اس کا تعلق ہے نا وہ مجھے کیونکہ فی میل میں میرے جیسی فرنڈ اس کی کوئی نہیں ہوگی آم ڈی 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 کوئی نہیں اس کے دو چار فرنڈ ہیں جن کو میں جانتی ہوں اور طبیعت کا بہت نائس ہے اور بس کیا کریں کیسا ہے بزید کچھ آگے بلا 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 بلک بول کے ہی تو باقی اگر آپ کیا کوگے اپنے چینل کیلئے اس کو کیسے پرموٹ کریں کیا کیا کریں جو جو بی بیا اس کی فین ہیں جو جو اس کو دیکھ خوش ہوتی ہیں جو اس کی چاہنے والی ہیں ان کے لئے کو میسیج دو نا دیکھو درہ بلا ہو رہے گایز دیکھو کیسے بلک ہو گئے بلش 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 میسیج چینل کے لیے اور سب کے لیے میرا جو اینا وہ یہی میسیج ہے کہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں عزت کریں ان سے محبت کریں ان کی خدمت کریں تو پھر آپ جو کچھ بھی پانا چاہتے اپنی لائف میں وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا ان کی دعاوں سے ان کی خدمت کرنے سے ان سے دل سے محبت کرنے سے سو پلیز ایٹس میرے ریکویسٹ کہ اپنے پیرنٹس کی اور بڑھوں کی رسپیکٹ کریں بہت خوبصورت جی دیکھیں حسی مزاق کے ساتھ جتنا پیارا توکیل نے میسیج دیا ہم سب کے لئے اور جن کے پیرنٹس حیات ہیں پلیز ان کی رسپیکٹ کریں اور جو ہم جیسے ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ہم ان کے سو شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اور کمینٹس دیکھے مجھے بتانے اور اب ملتے ہیں اگلے پروگرام میں THANK YOU VERY MUCH خدا حفظ